اگر آپ پٹنا کے پیر بہر تھانے کے پاس آئیں گے تو وہاں تھانے کے ٹھیک سامنے ایک قبرستان آپ کو ملے گا اور یہ قبرستان کسی مسلمان کا نہیں بلکہ یہ قبرستان عیسائیوں کا ہے اور بیسیکلی یہ عیسائیوں کا بھی نہیں انگریزوں کا قبرستان ہے یہاں پہ کافی پرانے پرانے قبر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کچھ 1857 سے پہلے کے ہیں کچھ 1857 کے بعد کے ہیں تقریباً اگر یہاں پہ ابھی ہم نے جو گھوما ہے سیکڑوں کی تعداد میں پرانے قبریں یہاں پہ موجود ہیں اور یہ سارے سو ڈیڑھ سو سال پرانے قبریں ہیں اور اس کو اسی زمانے میں بنایا گیا تھا یہ کن لوگوں کی قبر ہے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے بہت سارے پہ نیم پلیٹ ہے بہت سارے پہ نیم پلیٹ نہیں ہے اور آج جب ہم اس قبرستان کے اندر آئے تو یہ قبرستان دھیرے دھیرے مطلب ختم ہوتا جا رہا ہے یعنی جو پرانی یہ سٹرکچر ہے جس کے دیکھ ریک نہیں ہونے کی وجہ کر ایٹے ٹوٹ رہی ہے اور لگاتار یہاں پر احکی کرمن ہوتا جا رہا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک ہیریٹیج ہے اسے بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پہ جو بھی بلڈنگ ہمارے تکھی آپ دیکھ رہے ہوئے یہاں پہ ایک منار تھا یہ والا ٹوٹ گیا یہ اس کے چھوٹا سا حصہ ہے یہ سائٹ قبر ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسے بچایا جائے اس کو رینوویٹ کیا جائے تاکہ جو ٹوریسٹ باہر سے آتے ہیں انگلینڈ سے خاص پر آتے ہیں تو وہ یہاں پہ آئے کیونکہ ہے تو انہی کے بزرگ یہاں پہ آرام فرما رہے ہیں جن لوگوں نے ہندوستان پر حکومت کیا تو اسے بچانے کی ضرورت ہے اس کی دیکھ رہے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو آگے دیکھائیں گے کیا کہ ہے یہاں ابھی ہم نے بہت ساری جگہ دیکھا اسپاس میں تو کافی کچھ دیکھنے اور جاننے کو ملا تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہی آگے آپ کو دیکھے گا آپ کا نام کیا ہوا میرا نام ہوا محمد نیاز رو بللو بھائی جان ایسے لوگ ہمیں بہاری بللو بھائی کہتے ہیں اچھا تو بللو بھائی آپ یہ سبزی باغ کے ہی رہنے والے ہیں تو یہ جو قبرستان ہے ابھی جب تک ہم نے دیکھا ابھی آپ نے بھی دیکھایا 1812 کا ایک قبر ہے یہ کتنا سال پرانا قبر ہے یہ 800 سال سے اوپر 800 سال کے لگ بک کا ملے گا 200 سابہ 200 800 ایسے ملے گا آپ کو تو یہاں پر دیکھ رہے کون لوگ کرتے ہیں ہم ہی لوگ کرتے ہیں اچھا تو یہاں پر ایک کرسٹین کومنیٹی آسپاس میں نہیں ہے بگل میں ہے مگر یہ کولوج ہے یہ قبرستان کولوج ہو چکا ہے کبھی قدار کوئی لوگ آتے ہیں ہم لوگ تو اس کو جہاں تک ہوتا ہے دیکھ رہ کرتے رہتے ہیں اچھا تو یہ جاننا تھا کہ یہاں پر دفن نہیں ہوتے ہیں نہیں نہیں میرے آبا کے سمیہ میں بھی میرے آبا 87 میں ڈیٹ کر گئے اور میرے آبا سمجھئے کی شروعاتے میں سے ہنگے رہے گئے اور ایک بھی آبا سے ہم نے پوچھا تھا کہ کیا اس میں کبھی آنکھ سے دیکھا ہے گھر آسے میں تو میرے آبا نے کہا کہ نہیں بیٹا ہم نے نہیں دیکھا ہے آئے اس کا کولوج والا بورڈ جو ہے وہ آگے گیٹ پر جاننا ہے اچھا مطلب وہ جو ایک کمرہ ہے باہر اس کے اوپر جو دروازے ہاں وہ کولوج ہے اچھا مطلب اس میں دفن نہیں ہو سکتا ہے دفن نہیں ہو سکتا ہے تو میلی اس کے باہر ایک اور بورڈ بھی لگاوا ہے اس کا دیکھ رہے پہلے میرے آب بات ہے اب نہیں ہے اب ہم لوگ ہیں ہم ہی لوگ دیکھ رہے کرتے ہیں اس کی افائی سفائی یہ وہ یا کوئی سرکاری پھنڈ یا کوئی کرچن والا پھنڈ ہم لوگ کو نہیں دیتا ہے ہم لوگ اپنے جیسے اپنے گھر کو رکھتے ہیں اسی طریقہ پر ہم لوگ اس کو بھی دیکھ رہے کرتے ہیں تو جیسا یہ دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کافی پرانا قبر ہے اگر یہ اس کو اگر اچھے سے صاف ستھرا کر کے اگر سرکار اس کے دھیان دے تو بہت سارے ٹوریسٹ یہاں آ سکتے ہیں دیکھنے کے لیے جس کے جس کے رشتہ دار ہوں گے وہ جرور آئیں گے اب آتے بھی ہیں ہم لوگ جہاں تک ہوتا ہے ہم لوگ کرتے ہیں کچھ ڈلال اتھک دھال لوگ کے تھوڑوں کام ہوتا ہے دیکھئے اس میں بہت ایسی کبرستان ہے جو مٹی یا بالو سے اس کو جھاپ دیا گیا جو چھوٹا چھوٹا جو تھا جو اوپڑ والا تھا اس میں چار سو آوارڈ ٹیریکٹر گھوما ہے اس میں اچھی چی چیز بنی بھی بھی تھی اس کو ٹیریکٹر سے ٹوٹ بھی گیا ہم لوگ کرتے ہیں میں جا کے سکایت کیا تو ٹھیک دار اس آبا کر کے کرتے ہیں والے بھی ہمیں لوگ کہ آپ کو کیا مطلب ہے یہ تو ہم لوگ درمان ہے دیکھ ریک کرنا میرا کام ہے کوئی ایسا اگر سرکار یا ہم لوگ کو کوئی بھی پیسہ کوڑی اگر دیں گے کہ صفائص اترہ کروائیے اور کروائیے تو ہم اس پر ہم لوگ آؤ کریں گے اور کچھ گھڑ والے لوگ ہیں تو وہ لوگ بھی کچھنا پھیکتے ہیں تو ہم لوگ منہ کرتے ہیں تو وہ آؤ الگے تو اس پر جرا سا کچھ دھیان دینا چاہیے ہم لوگ سے جہاں تک ہوتا ہے ہم لوگ اس کا سیبا کرتے ہیں یہاں ایک پڑی تھی یہاں یہ خوٹ کر کے گر گئی یہ جو بالو بالو اور یہ جو مٹیو جو گرہ تھا نا اسی سمیں یہ خوٹ گیا تھا تو یہ پڑی کا خیسیت یہ ہے کہ ایک مرتے آج سے پیتیس سال پہلے ہیٹا اٹو آدمی نہیں کھیلتا ہاں اسی میں ایک مرتے ہیٹا سے لگ گیا تھا کچھ نقصان نہیں ہو تھا کھلی لگ گیا تھا ایک کے بار دونوں بکھاڑ میں گر گیا تین تین مہینہ بیٹ پر رہا دونوں ایک کے بار ٹھیک بھی ہو گیا یہ یہ پڑی کی تھی اور یہ میری گر جا کے خوبصورتی تھا جو ٹھیک دار اور دلال لوگ مٹی اور بالو گیرہ کر کے اس کو ٹریکٹر چار کو بڑا آیا ہے ایسے ایسے رلنگ کیا ہے تو ٹریکٹر سے جانیے رہے کہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہ ہے یہ پڑی ہم لوگ کے گرجہ کا سب سے سان والا یہ بہت خوبصورت پڑی تھی کہاں گئی مورتی مورتی سب ٹھوٹ کر گئے ادھر دفن ہو گیا ہو گا یہ دیکھ یہ یہ ہوگے ہم نہیں ہوگے دیکھ یہ سب 3 3 پڑ آپ کو ملے گا دیکھ یہ سب جو ہے نا یہ سب اچھا اچھا بنا تھا یہ دیکھ کبار ستان کبار ستان ہوتا ہے اگر ہم مسلمان ہیں ہندو ہیں اس مطلب نہیں کسی کا بھی دھڑم کا چیز ہے اس کو بھی دیکھ رہے کر نا درمان درمان ہوتا ہے یہ پھر کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ کے اوپر میں چرچ لوگ آتے کبھی چدار وہ بھی دیکھتے چالو بالو تھک دار لوگ جو ہے کچھ اس کو بڑا بات کر کے چلے گئے مطلب اس کو دھیان کسی نہیں دیا جا رہا نہیں ہم لوگ درمان کا کیا کام ہے درمان صرف دیکھ سکتا ہے ہم لوگ دیکھ سکتے ہم لوگ تھک داری نہیں کیا ہم لوگ کسی کا نہیں آیا جو ہم لوگ کڑھیں گے ابھی دیکھ ہم لوگ جو مالی ہے یہ سب چھار جو سب ہم لوگ سف آئی یہ راستہ ہم لوگ یہ کیے ہیں تو مطلب یہ سب جی سب جی جی سب جی ہم لوگ رہنے والے ہیں اب کچھ لوگ آتے ہیں ابھی جو دیکھ رہے ہیں یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ سب آتے ہیں جڑا بیٹھتے ہیں جڑا سا اپنا چل پھر آج اس علاقے میں یہ واحد جگہ جہاں پہ حریالی بچی ہے اس وجہ کر لوگ ہاں یہ آپ کو بیہاڑ کا رات دانی پٹ نا پٹ نا سب جی باگ میں یہ تیوری جگہ کہیں پڑ آپ کو نہیں ملے گا یہ کرچن کا چرچ کا جگہ ہے یہ سب آڑ ہائی سو سال کا پہلے سے لوگ دفن ہیں دوسر ہو سب دوسر ہو آڑ ہائی سو ہو تو اس قبرستان کی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی قبر ہے اس کا شیپ ایک جیسا نہیں ہے عام طور پر مسلمانوں کی قبر ہوتی ہے چاہے وہ میڈیول پریئیڈ میں دیکھیں یا آج کے حال میں دیکھیں تو سارے قبر کی شیپ ایک جیسے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی قبر ہیں سب کا شیپ ایک دوسرے سے جدہ ہے اور لوگوں نے جیسا بتایا کہ یہ بند ہو چکا ہے یہ پہ دفن نہیں کیا جاتا تو ضرور تھے اس کو ریوائیو کیا جائے اس سے بچائے جائے یہ قبر ستان میں سیویل کوٹ کا کوئی معاملہ آتا ہے یا تھانہ پولیس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے یا کوئی پرسانی نظر آتا ہے آتما نظر آ رہا ہے یا گھڑ سے ٹینسن ہو یا وائپ سے ٹینسن ہو یا روزی روٹی کا ٹینسن ہو یہاں جو بھی آتا ہے اوپڑ والے کا گھڑم ہے کہ یہاں سے سفن ملتا ہے اس لیے یہاں جو بھی لوگ سوئے ہیں سب بیدیشی لوگ ہیں ایک سیک برینڈیل لوگ یہاں سوئے ہیں اس کے کارن جو ہے سانتی ملتا ہے یہاں جو لوگ بھی دکت میں آتے ہیں یہاں تو دکت دور ہو جاتا ہے پٹنا کے اتحاس میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ پٹنا شہر کا پہلا ڈاکیومنٹڈ قبرستان ہے جس کے تقریبا ہر قبر پر دفن ہوئے لوگوں کا بیسک بائیو ڈاٹا موجود ہے جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کب مرے اور وہ کون لیوک تھے اور ان کا نام کیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ کلکتہ کے بشپ نے اس قبرستان کا ادھارتن 1830 میں کیا تھا اور کچھ سال کے بعد یعنی 1886 میں قبرستان میں کافی لوگ دفن ہو چکے تھے جس وجہ کر قبرستان کا جگہ فل ہو گیا اور اس قبرستان کو 1886 میں بند کر دیا گیا لیکن جب ہم قبرستان کے اندر گئے اور ہم نے الگ قبروں کا معاینہ کیا تب ہمیں ایک قبر ملی 1812 اور وہیں ایک قبر ملا 1904 تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ قبرستان 1830 سے پرانا ہے اور یہ 1886 میں بند بھی نہیں ہوا ہے یعنی 1886 کے بعد بھی اس میں لوگوں کو دفن کیا گیا ہے اس قبرستان میں کئی پرومیننٹ انگریز دفن ہیں جن میں سے کچھ کے نام ہے کیسل فالڈر اور جے شارٹ کیسل فالڈر پٹنا ڈسٹک کے کمیشنر تھے وہیں جے شارٹ ڈپٹی پوسٹ ماسٹر جنرل تھے بیہار کے کیسل فالڈر کا انتقال 1904 میں ہوا تھا اور جے شارٹ کا انتقال 1896 میں ہوا تھا اس کے علاوہ سیکڑوں کی تعداد میں انگریز کی قبر اس قبرستان میں موجود ہے ان میں سے زیادہ تر لوگ دانا پور میں رہتے تھے کیونکہ دانا پور ایک سنٹر تھا جہاں پہ بڑی تعداد میں انگریز رہ کرتے ہے اشوک راج پت پر موجود یہ قبرستان 20 کٹھے سے زیادہ علاقے میں بھیلا ہوا ہے یہاں دفن ہونے والے ایک سب سے پرومیننٹ اور مشہور شخص کا نام ہے ہنڈری ڈوگلس یہ بنگال سیویل سرویس کے افسر تھے بنگال سیویل سرویس اس وجہ کر کیونکہ اس زمانے میں پٹنا بنگال کا حصہ تھا بیہار وجود میں نہیں آیا تھا پٹنا میں ان کا جو سب سے مشہور کام ہے وہ لون جو آج ہی ڈیٹ میں گاندھی میدان کہلاتا ہے اس کے چاروں طرف پیرڈ لگوانا اور اس کے علاوہ ایکزیبیشن روڈ میں بھی انہوں نے پلانٹیشن کیا تھا اس کے علاوہ کئی نوجات بچوں کی بھی قبر اس قبرستان میں موجود ہے کچھ سال پہلے سرکار دوارہ اس قبر ستان کو سن رچھت کرنے کی کوشش کی گئی قبرستان کی چار دیواری انچی کی گئی اور اندر میں کچھ مرمت کا کار کروایا گیا لیکن وہاں کے موجودہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس مرمت کے کام سے جہاں قبرستان کو فائدہ ہونا تھا اس سے نقصان پہنچا کئی ویسی قبر جو زمین کے برابر تھی وہ زمین کے اندر چلی گئی کئی قبروں کو نقصان بھی پہنچا کئی قبر ٹوڑ گئی کئی جو سٹرکچر تھے اس کو بھی نقصان پہنچا اس کے علاوہ کئی زمین دوز ہو کے زمین میں مل گئے آج قبر ستان کے گیٹ پہ یہ پوسٹر ضرور لگا ہے کہ اندر بیٹنا منع ہے پر آج کی ڈیٹ میں یہ اتحاس قبیستان اسماج اکتتوں کا اڈہ بنا ہوا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پرشاسن اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس قبر ستان کو بچانے کریں ورنہ آنے والے دن میں یہ قبر ستان پوری طرح سے نست و نابود ہو جائے گا اور جو ایک سو ڈیڑھ سو دو سو سال کے پوری موسیقی 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 موسیقی